موسیقی اعوذب اللہ حمد شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں میرے تمام دوست اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو ہش رکھیں آباد رکھیں آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ چکن کے سالان کی رسیپی شیئر کر رہے ہیں مطلب گریوی والا سالان آپ جیسے بھی رکھنا چاہیں تو اس کے لئے ہمیں چاہیے آدھا کلو چکن لی ہے میں نے اس کو اچھی طریقے سے دھولیا ہے اس کے ساتھ ایک بڑے سائز کا پیاس تھا اس کو میں نے بلکل بارک چاپ کر لیا ہے اور فور ٹیبل سپون میں نے لیا ہے دہی اور دو بڑے سائز کے ٹیماتر تھے میں نے اس کو بلینڈر میں دال کے پیسٹ بنا لیا ہے اور ادھا کلیسن ہے میرے پاس 3 ٹیبل سپون نمک ہے 1 ٹی سپون یہ آپ اپنے ٹیسٹ کو مطابق دال سکتے ہیں اور یہ زیرہ اور دھنیا ہے اس کو میں نے بھون کے کوٹ لیا ہے یہ دونوں چیزیں 1 ٹی سپون تھیں اس کو میں نے اچھی طریق سے ڈرائی روست کرو اور پھر اس کو موٹا موٹا کوٹ لیا حلدی ہے میرے پاس 1 ٹی سپون لال میرس پاوڈر ہے میرے پاس 1 ٹی سپون یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں کم یا زیادہ اور کساوہ گرہ مسالہ ہے یہ بھی میرے پاس 1 ٹی سپون ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہارا دھنیا اور ہری میرس ہمیں اپر سے گارنیشن کے لیے چاہیے ہوں گی اس کے ساتھ اور ہاف کا ہم اور یوز کریں گے اب ہم اپنی ریسیپی کی طرف آتے ہیں کڑھائی میں ہم نے ڈال دیا ہے ہم اس میں پیاس رہ لیں گے اور اس کو فرائے کریں گے اس کو ہمیں تقریباً 5 منٹ تک فرائے کرنا ہے یہ ہلکی سی براون ہونی شروع ہوگی پھر ہم اس میں چکن اٹ کریں گے 3 منٹ ہو چکے ہم اس کو فرائے کرتا ہوئے یہ دیکھ سکتے ہیں اب پیاس پکنا شروع ہوگا ہے اچھے سے اب ہم اس میں اپنی چکن اٹ کر دیں گے اور اگر لیسن کا پیس بھی پیس بھی ڈال دیں گے اگر لیسن کا پیس بھی ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے بھونیں گے تقریباً سات سے آٹھ ہونے تک بہت اچھی طریقے سے اس کو بھونیں گے اس کا کلر چینج ہو جائے پھر ہم اس میں اپنے مسارے ڈالیں گے اور اس کو بھونتے میں ہمیں تقریباً ساتھ میٹھ ہو چکے ہیں اور یہ دے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھون بھونے شروع ہو گئے اس کا مطلب کہ بہت اچھا سا بھون دیں گے اب ہم اس میں اپنے مسارے ڈالیں گے نمک ڈالیں گے لائل میرز پاورر ڈالیں گے نمک ڈالیں گے اور یہ جو ہم نے ٹیماتر پیس کے رکھتے ہیں ہم اس کا پیسٹ جا بے لیں گے میں نے بہت کم پانی کے ساتھ ٹیماتر کا پیسٹ بنایا ہے تاکہ یہ جلدی سے بھون جائے گا تو ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس کو گللیں کے لئے رکھ دیں گے اس کو بہت اچھی طریقے سے بھون دیں گے مزید پاورر ڈالیں گے داخری بھان تین سے چار مرتب میں اس کا پانی پاور پسٹھو جائے گا اس کا تیل بھی اوپر آنا کنگ جائے گا اس کا تیل بھی اوپر آنا کنگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا تیل بھا گیا ہے مجھے داخری بھان سے اس میں 3 منٹ ہی لگے کیونکہ میں نے تمہارتر میں پانی نہیں ڈالا بہر پانی کے اس کو بلینڈ کیا تھا اس کیا جلدی سے اس فینڈشن میں آگیا ہے ہم اس میں آدھے گلاس پانی ڈالیں گے اس کو کور کر کے تقریباً 5 سے 7 میرے تک رکھیں گے تاکہ چکن ہمارا گل جائے پھر باکی ہم اس میں دہی رب ڈالیں گے ہم اس کو کور کر رہا ہے اور تقریباً 7 میٹ کے لئے اس کو چھوڑ دیں گے ان کو پکتے ہوئے تقریباً 7 میٹ ہو چکے ہیں ہم اسی فلیم پہ اپنا دہی ایٹ کر کے پھر اس کو بھونیں گے تھوڑا تیز آج کر کے دہی ڈالتے وقت یہ کریم ڈالتے وقت فلیم کو بلکل سلو کر دیجئے اس کو پہلے مکس کر لیتے ہیں اور میڈیم ٹرو ہائی کر لیں گے فلیم اور اب اس کی بھونائی کریں تقریباً 7 سے 8 میٹ تک ہی اس کو ہم بھونے کے اس کو بھونتے میں مجھے تقریباً چاہ سے پانچ پر جو چکے ہیں اور ہمیں مزید اتنا ہی اور بھونائی ہمیں بھونائی ہمیں بہت اچھی طریقے سے بھونائی ہمیں بہت اچھی طریقے سے بھونائی ہے جائے کہ مسالوں کا سارا کچھا پان اور سب دہی جو ہم نے ڈالا ہے وہ بھی سب مسالے میں مکس ہو جائے اس کا فلیبر نکل کے آجائے جب یہ بھون جائے گا تو ہم اس میں دھنیاں اور زیرا جو ہم نے بھون کے پیس کے رکھا تھا اٹھا گھرہ مسالہ ڈالیں گے اور ہرہ مسالہ ڈالیں گے ابھی ہمیں اور اس کو بہت اچھا تب ہونائی ہے جب تر اس کا تیل اوپر نہیں آجتا ہمارہ مسالہ بہت اچھی طریقے سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں جس میں بھی ہمیں گریوی رکھنی ہے اسے ساتھ سے پانی ڈالیں گے آپ کو جتنا پتلا چاہی ہو آپ اتنا پانی اس میں شامل کر سکتا ہے بھوڑا سا پانی اور ڈالیں گے بھوڑا سا پانی اور ڈالیں گے بھوڑا سا پانی اور ڈالیں گے کو زیرا اور ڈھنیا بھونم کے رکھا تھا ڈالیں گے زیرا اور ڈھنیا بھونکے اور ڈھوڑ کے رکھا تھا وہ اس پر ڈالیں گے اس کا ہوا گرا مسالہ ہری میرچیں اور ہرا ڈھنیا ڈالیں گے اس کو پانی اور ڈالیں گے اسے دم پر چھوڑ دیں گے اور پانچ منٹ کے لئے اس کو دم پر چھوڑ دیں گے ہمیں دیکھتے ہیں ہماری بری بھی بلکل پرچیکٹ ہے ہمیں اتنی ہی چاہیے تھی اگر آپ کو اس سے زیادہ پتلا چاہیے تو آپ اس میں پانی اٹھ پانچ منٹ ہو چکے ہمیں اس کو دم پر رکھے وے اب ہم اس کو کھول کے دیکھتے ہیں دیکھیں ہمیں اتنی ہی گریوی چاہیے تھی تو ہم نے اس کے ساتھ سے اتنا ہی پانی ڈالا تھا اگر آپ کو اور پتلا کرنا ہے تو آپ کو اور پتلا کر سکتے ہیں اور اگر کبھی کورما بنانے کا انسان کا اور مطلب نہاری کا کڑھائیوں کا دل نہیں چاہ رہا تو آپ میری یہ ریسیپی ٹرائے کریں میں مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے کی انشاءاللہ تو ٹرائے کیجئے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ لوگوں کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی ہے اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ